اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ مرکز اہل سنت جامعہ رزویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے پیارے بچوں جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں موقع ملے اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم باب مانترک باعد الاختیار مقافت ان یقصر فاہمو باعد الناس فیقعو فی اشد منہو یہ باب ہے اس شخص کے بیان میں جس نے باز یہاں پر جو باعد الاختیار میں الاختیار یہ مصدر ہے باب افتیال کا لیکن اختیار مصدر یہاں پر اسم مفعول کے معنی میں ہے یعنی مختار کے معنی میں ہے تو اب معنی ہوگا کہ یہ باب ہے اس شخص کے بیان میں جس نے باز مختار اور اور اچھی باتیں بھی بیان کرنا چھوڑ دیں مخافت ان یقصر فاہمو بعض الناس اس خوف سے کہ بعض لوگوں کا لوگوں کی فهم یا بعض لوگوں کا سمجھنا مشکل ہو جائے گا بعض لوگوں کی سمجھ قاسر ہوگی سمجھنے سے یا بعض لوگ بات کو سمجھنے سے قاسر ہوں گے اس خوف سے کچھ مختار بات کو بھی پسندیدہ بات کو بھی بتانا چھوڑ دیا کیوں چھوڑ دیا بعض لوگ فہم بعض لوگ سمجھنے سے قاسر رہیں گے اور پھر قاسر ہونے سے نقصان کیا ہوگا فَيَقْعُ فِي أَشَدَّ مِنْهُ تو وہ اس سے زیادہ سخت معاملے میں واقع ہو جائیں گے کیونکہ کم فہمی ہوگی سمجھ نہیں پائیں گے تو اور مشکل میں مبتلا ہو جائیں گے اس لیے مشکل میں کہیں مبتلا نہ ہو جائیں اس لیے کچھ ایسی مختار بات اور پسندیدہ بات اور اچھی بات کو بھی بیان کرنا چھوڑنا جائز ہے جس سے بات کو سمجھنے سے لوگ قاسر ہوئے امام بخاری کہ کہیں کہیں بات بیان کرنے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ برائی میں مبتلا ہو جائیں تو اگر کہیں پر یہ اندیشہ ہو کہ وہ بات کو صحیح سے سمجھ نہیں پائیں گے اگرچہ فی نفسی ہی بات اچھی ہے لیکن لوگ بات کو سمجھ نہیں پائیں گے اس بات کا اندیشہ ہے اور وہ نہ سمجھی کی وجہ سے کہیں یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بات کا انکار کر دیں تقضیب کر دیں جھٹلا دیں تو جھٹلانے کی بنا پر تو بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے وہ تو اگر یہ اندیشہ کہیں پر ہو تو باز پسندیدہ اور اچھی بات کا ترک کر دینا بھی جائز ہے اس بات کو اس مفہوم کو اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے امام بخاری علیہ رحمت ورزیز زبان نے یہ باپ باندھا اس کے تحت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک حدیث ذکر کرتے ہیں جس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اگر مجھے تمہاری قوم کے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ وہ کسی غلط بات میں مبتلا ہو جائیں چونکہ اس وقت میں جو مسلمان تھے ان کا زمانہ جاہلیت بالکل قریب تھا ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور ان لوگوں کی نظروں میں مکہ مکرمہ کی اہمیت اور عظمت پہلے ہی سے تھی تو کہیں نبی کریم نے فرمایا کہ اگر مجھے تمہارے قوم کا حدیث الاسلام ہونے کی وجہ سے اندیشہ نہ ہوتا کہ کہیں وہ جھٹلا نہ دیں بات کو تو میں ضرور خانے کعبہ کو شہید کر کے اس کی نئی تعمیر کرتا یہ سرکار نے فرمایا تو دیکھو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ خانے کعبہ کی تعمیر نو ایک اچھا امر ہے لیکن سرکار نے ایک مسلحت کے پیش نظر خانے کعبہ کی تعمیر نو نہیں فرمائی تو اس سے یہ پتا چلا کہ عالم دین مسلحت کے پیش نظر کسی اچھی بات کو بھی بیان کرنے سے رک جائے جبکہ اندیشہ یہ ہو کہ لوگ اس کو صحیح سے سمجھ نہیں پائیں گے غلط فہمی کی بنا پر اور گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے تو ایسی جگہ پر اچھی بات بیان کر دینے سے رک جانا یہ جائز ہے یہ بات امام بخاری حدیث پاک سے ثابت کر رہے ہیں فرماتے ہیں حد دسنا عبیداللہ ابن موسیٰ ہم سے حدیث بیان کی عبیداللہ ابن موسیٰ نے وہ روایت کرتے ہیں ان اسرائیل ان ابی اسحاق ان الاسود وہ روایت کرتے ہیں اسرائیل سے وہ روایت کرتے ہیں ابو اسحاق سے وہ روایت کرتے ہیں حضرت اب اسود سے اسود سے مراد یہاں پر اسود ابن یزید نخعی ہیں یہ حضرت ابراہیم ابن نخعی رضی اللہ تعالی عنہ کے مامو ہیں ان سے ابو اسحاق روایت کرتے ہیں قال حضرت اسود نے کہا قال لی ابن زبیر حضرت اسود نے فرمایا کہ مجھ سے ابن زبیر نے کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو بڑے بہت ساری راز کی باتیں بتا دیتی تھی تو صرر اصر ریو صرر اسرار کا معنی راز کی بات بتانا یا کسی چیز کو چھپانا یہ معنی بھی ہوتا ہے لیکن جب صلح الہ آئے تو اس کا معنی راز کی بات بتانا قانت عائشہ تو تو صرر الہی کا کسی رن حضرت عائشہ حضرت اسود کہتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ حضرت عائشہ تم سے بہت ساری راز کی باتیں بتا دیتی تھی فما حد دست کا فلکعبتی تو تم مجھے بتاؤ کہ حضرت عائشہ نے تم سے کعبہ کے بارے میں کیا بات کہی ما حد دست کا حد دستی و حد دست تحدیث بات کہنا تو کونسی بات کعبہ کے سلسلے میں تم سے کہی یعنی تعمیر کعبہ کے بارے میں کچھ آپ کو بتایا یہ مجھے بتاؤ قل تو قالت لی حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضرت عائشہ نے مجھ سے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ تو لولا ان قوم کی حدیث اہدہم اے عائشہ اگر تمہاری قوم نو اسلام والی نہ ہوتی نیا اہد والی نہ ہوتی تمہاری قوم تمہارے قوم کا زمانہ قریب نہ ہوتا یعنی ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں تو اب قریب نہ ہوتا حدیث اہد نو اہد نہ ہوتی تو نو اہد سے مراد کیا ہے قریب اہد سے مراد کیا ہے قال ابن زبیر حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا بے کفرین اے حدیث اہدہم بے کفرین یہ معنی ہے یعنی تمہارے قوم کا زمانہ قفر سے قریب اگر نہ ہوتا کیونکہ ابھی نئے نئے اسلام لے کر آئے تو ابھی ان کا زمانہ قفر سے قریب ہے اگر قفر سے قریب نہ ہوتا لَنَقَزْتُ الْقَعْبَتَ تو سرکار نے فرمایا تو ضرور میں قعبہ کے شہید کرتا فَجَعَلْتُ لَهَا بَابَل اور اس کی نئے تعمیر کرتا اور اس کے لئے دو دروازے بناتا بابن يَدْخُلُ النَّاسُ ایک ایسا بار دروازہ بناتا جس میں لوگ داخل ہوتے وَبَابَنْ يَخْرُجُونَ مِنْهُ اور ایک ایسا دروازہ بناتا جس سے لوگ نکلتے فَفَعَلَهُ عِبْنُ زُبَیر تو پھر حضرت ابن زبیر نے ایسا کیا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کیا لیکن زمانہ جب آگے بڑھ گیا تو حضرت ابن زبیر نے ویسا کیا جو سرکار کی چاہت تھی اب اس حدیث پاک سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر نو قابع شریف کی نہیں کی صرف اس وجہ سے کہ لوگوں کا زمانہ ابھی کفر کے زمانے سے قریب تھا اور زمانے کفر میں بھی وہ کعبہ کا احترام کرتے اگر کعبہ کو شہید کیا جاتا تعمیر نو کی جاتی تو اس وقت قرائش اور دوسرے لوگ یہ ممکن تھا احتمال تھا کہ چونکہ ان کے دلوں میں اہمیت تو کعبہ کی پہلے سے تھی تو یہ احتمال تھا کہ کہیں وہ یہ نہ کہنے لگیں کہ آپ کیوں اس کو شہید کر رہے ہیں کیوں تعمیر نو کر رہے ہیں کہیں سرکار کی مخالفت نہ کر بیٹھیں تو مخالفت کرنے سے تو اور بڑے گناہ میں مبتلا ہو جاتے اس مسئلہ حد کے پیش نظر سرکار نے تعمیر نو نہیں فرمائی اب یہاں پر ایک بات بتا دینا ایک دلچسپ بات ہوگی کہ کھانے کعبہ کی تعمیر نو کا سرکار نے اظہار فرمایا کھانے کعبہ کی تعمیر کتنی بار ہوئی ہے یہ بتانا یہاں پر دلچسپ بات ہوگی حضرت علامہ بدر الدین عینی علیہ الرحمت و الرزبان نے فرمایا کہ کھانے مقدسہ کی تعمیر سات بار ہوئی ہے ایک مرتبہ تو سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر قبیلہ عمالقہ نے پھر قبیلہ جرہم نے پھر قرائش نے تعمیر کی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس بھی حاضر تھے اور آپ نے فرمایا کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچیس یا پیتیس سال تھی جب قرائش نے تعمیر نو کی تھی یہ پانچ بھی تعمیر تھی جس میں سرکار شریک تھے اور چھٹی تعمیر اور ایک بات یہ بھی ہے جس میں سرکار شریک تھے اسی تعمیر میں یہ حجرِ اسود کھانے کعبہ کی دیبار میں لگایا گیا تھا تاریخ میں جیسے کہ موجود ہیں اور چھٹی تعمیر پھر بعد میں حضرت عبداللہ ابن زبیرد کی تھی اور ساتھوی تعمیر حجاج ابن یوسف نے کی تھی آج جو کھانے کعبہ کی تعمیر جو دیکھ رہے ہیں اس پر اس کی مرمت ہوتی رہتی ہے اور اس کی زیبائش وغیرہ کے سارے کام کر دیے گئے ہیں لیکن یہ تعمیر وہی ہے جو حجاج ابن یوسف نے کرائی تھی یہ علامہ بدر الدین عینی علی رحمت و رضوان نے فرمایا ہے جبکہ علامہ جلال الدین سیوتی نے تاریخِ مکہ میں یہ فرمایا کہ کعبہ شریف کی تعمیر دس مرتبہ ہوئی ہے ان کے بیان کے مطابق یہ ہے کہ فرشتوں نے سب سے پہلی تعمیر کعبہ مقدسہ کی کی جو کہ بیعت المامور کے بالکل سامنے کی تھی اور دوسری تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی تیسری تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں نے کی اور چوتھی تعمیر حضرت عبراہیم علیہ السلام و حضرت اسمعیل علیہ السلام نے کی اور پانچ بھی تعمیر قبیلہ عمالقہ نے کی اور چھٹی تعمیر قبیلہ جرہم نے کی اور ساتھویں تعمیر قریش کے مورس عالی یعنی قوسیٰ ابن کلاب نے کی جو سرکار کے نصب میں شامل ہیں انہوں نے کی اور آٹھویں تعمیر قریش نے کی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے اور جس میں حجر اسود نصب کیا گیا تھا تو حضرت علامہ جلالدین سیوتی کے بیان کے مطابق مکہ قابط اللہ کی تعمیر جو سرکار جس میں شریک تھے وہ آٹھویں تعمیر ہے اور نبی تعمیر عبداللہ ابن زبیر نے کی اور دسویں تعمیر حجاج ابن یوسف نے کی جو آج تک وہی تعمیر باقی ہے اس سے دو طرح کی تاریخیں معلوم ہی ایک تو علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمت و رزبان نے بیان کی انہوں نے فرمایا کہ سات بار تعمیر ہوئی ہے اب تک جبکہ حضرت علامہ جلالدین سیوتی علیہ رحمت و رزبان کے مطابق مکہ قابط اللہ کی تعمیر دس بار ہوئی ہے اور آخری اس میں سب دونوں کا اتفاق ہے کہ آخری جو تعمیر ہے وہ حجاج ابن یوسف یہ جو آج تک باقی ہے بابن من خص بالعلم قومن دون قومن کراہیتا ان لا یفہمو ما قبل میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اگر لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئے اور وہ نہ سمجھی کی وجہ سے کسی مشکل بات میں مبتلا ہو جائیں اس خوف سے کوئی ٹھیک بات مسئلہ حد کے پیش نظر نہ بتائی جائے یہ جائز ہے اب اس باب میں بھی بالکل اسی طریقے سے یہ بیان کر رہے ہیں یہ باب بھی امام بخاری یہ باندھ رہے ہیں کہ بھئی سب لوگ ایک سی سمجھ نہیں رکھتے ہیں کچھ لوگ اچھی سمجھ رکھتے ہیں اور بات کو گہرائی تک سمجھ جاتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بات کو پورے طور سے نہیں سمجھ پاتے تو امام بخاری یہاں پر باب باندھ رہے ہیں کہ تعلیم کے لئے علم کے لئے کسی ایک قوم کو خاص کرنا دوسری قوم کو خاص نہ کرنا ایک قوم کو تعلیم دینا دوسری قوم کو تعلیم نہ دینا اس لئے ایسا کرنا ایسی تخصیص کرنا یہ جائز ہے دوسری قوم ایک قوم کو تعلیم دینا دوسری قوم کو تعلیم نہ دینا کیوں نہ دینا کراہیتا این لا یفهم اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ وہ لوگ نہ سمجھیں یعنی بات کو نہ سمجھ پائیں تو اس لئے ان کو ایسی بات جو وہ نہیں سمجھ پائیں ایسی بات کو انہیں تعلیم دینا یہ جائز ہے کہ وہ ان کو تعلیم نہ دی جائے ان لوگوں کو صرف تعلیم دی جائے جو بات کو سمجھ لیں تو اس باب کو ماقب کی باب سے مناسبت بالکل ظاہر ہے بابن من خص بالعلم قومن دون قومن یہ باب ہے اس شخص کے بیان میں جو علم کے ساتھ ایک قوم کو خاص کر لے اور دوسرے قوم کو خاص نہ کرے کراہیتہ اللہ یہ فهموں اس باعث اندیشہ سے کہ وہ ہو سکتا ہے بات کو نہ سمجھیں اس لئے دوسرے قوم کو علم کے ساتھ خاص نہ کریں تو یہ بات جائز ہے اور اسے ترجمت الباب کے تحت امام بخاری رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اثر کو ذکر کر رہے ہیں فرماتے ہیں کہ وقال علی رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا حدث ناس بما یعرفونا لوگوں سے وہ بات کہو جو بات وہ سمجھ لیں اتحبونا ان یکذب اللہ ورسول کیا تمہیں پسند ہوگا کہ اللہ اس کے رسول کی تقزیب کی جائے یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرمان اللہ عنہ کا مطلب یہ ہے لوگوں سے ان کی عقلوں اور ان کے فہموں کے مطابق بات کرو ایسی بات کسی کے سامنے مت کہو جو اس کے سمجھ میں نہ آئے اور وہ فوراً بات کا انکار کر بیٹھیں اور انکار کرنے سے اللہ اس کے رسول کی تقزیب لاسیم آئے ایسی باتیں لوگوں کے سامنے ایسے لوگوں کے سامنے مت بتاؤ جو بات کو سمجھ نہیں پائیں اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا وہ بلکل بات واضح ہے سب پر آیا ہے آپ لوگوں نے سمجھ لی ہوگی بات کہ لوگوں سے بات ہمیشہ ان کے عقلوں کے مطابق کرنا چاہیے لہذا حضرت علی کے اس فرمان کا ترجمت الباب سے تعلق کس طرح سے ہے یہ بھی شاید ظاہر ہو گیا ہوگا اب امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے حضرت علی کے قول کو تو پہلے ذکر کر دیا لیکن اس کی سند بعد میں ذکر کر رہے ہیں فرماتے ہیں حد سنا بہی عبید اللہ ابن موسیٰ ہم سے حدیث بیان کی ہم سے یہی حدیث جو معاقب میں گزر گئی یہ حدیث ہم سے بیان کی عبید اللہ ابن موسیٰ نے وہ روایت کرتے ہیں معروف سے وہ روایت کرتے ہیں عابد طفیل سے اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اب سوال یہ ہے کہ حضرت امام بخاری کا تو طریقہ یہ ہے کہ وہ سند کو پہلے ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد حدیث کو ذکر کر دیتے ہیں لیکن یہاں پر امام بخاری نے اس کا الٹا کیا کہ پہلے حدیث ذکر کر دی اس کے بعد اس کی سند ذکر کی تو اس کا جواب ہمارے محدثین نے یہ دیا ہے کہ ممکن ہے کہ امام بخاری کو حدیث اثر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول پہلے مل گیا ہو جس کو آپ نے پہلے نقل کر دیا ہو سند بعد میں ملی ہو اس لئے سند کا ذکر بعد میں کر دیا اور ایک یہ بھی جواب ممکن ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں پر حدیث اور اثر کے درمیان فرق بیان کرنے کے لئے ایسا کیا ہو کہ حدیث میں تو ہم سند کو پہلے ذکر کرتے ہیں لیکن یہاں پر اثر ملی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ملا اس لئے قول کو پہلے ذکر کر دیا اور اس کی سند بعد میں ذکر کر دی یہ دونوں جواب جوابوں کا احتمال ہے اور یہ بھی ایک بات ممکن ہے کہ یہاں پر امام بخاری کا مقصود یہ ہو کہ حضرت علی کے قول کو ترجمت الباپ کے تحت ہی پیش کر دینا اگر سند بیچ میں لاتے تو قول ترجمت الباپ کے تحت نہیں آ پاتا اس لئے امام بخاری نے ترجمت الباپ کے تحت ہی قول کو ذکر کرنا مقصود تھا اس لئے سند کو بعد میں ذکر کر دیا اگلی حدیث امام بخاری ذکر کرتے ہیں حدثنا اسحاق بن ابراہیم ہم سے حدیث بیان کی اسحاق بن ابراہیم نے قال انہوں نے فرمایا اَخَبَرَنَا مُعَازُ بْنِ حِشَامٍ ہمیں خبر دی مُعَازِ بْنِ حِشَامٍ نے قال انہوں نے کہا حدثنا ابھی عن قطادہ تا مجھ سے حدیث بیان کی میرے والد نے روایت کرتے ہوئے قطادہ سے قال انہوں نے کہا حدثنا اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ہم سے حدیث بیان کیا اَنَسِ بْنِ مَالِكِنَ اَنَّ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم اَوَمُعَازُ رَدِیفُهُ عَلَى الرَّحْلِ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پیچھے سفر میں تھے یعنی سواری پر سوار تھے عَلَى الرَّحْلِ سواری پر تھے ردیف ردیف کا معنی ہوتا ہے جو پیچھے والا ہو اسے ردیف کہتے ہیں تب سواری پر جو آگے بیٹھا ہو اس کے پیچھے جو بیٹھا ہو تو پیچھے بیٹھنے والے کو ردیف کہتے ہیں تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سواری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھ ہوئے تھے یہ معنی ہے قال تو سرکار نے فرمایا یہ حدیث آپ مسلم شریف میں پڑھ چکی ہیں قال یا معاذ معاذ ابن جبل امام بخاری کی اس رباعت میں یہ ہے یا معاذ ابن جبل جبکہ امام مسلم نے جب یہی حدیث ذکر گئے تو اس میں صرف یا معاذ ہے یا معاذ یا معاذ تین مرتبہ ہے سرکار نے فرمایا کہ اے معاذ ابن جبل قال تو حضرت معاذ ابن جبل نے کہا لبیق یا رسول اللہ و سعادہ یا رسول اللہ حاضر ہوں اور آپ کی قدموں میں سعادت مند ہونے کے لئے حاضر ہوں یا رسول اللہ حکم فرمائے قال تو سرکار نے فرمایا پھر سرکار نے فرمایا یا معاذ اے معاذ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بہت زیادہ اہم بات بتانا جا رہے ہیں اس لئے سرکار بار بار تقرار کر رہے ہیں بار بار ان کو خطاب فرما رہے ہیں بار بار ان کی توجہ اپنی طرح مفضل کرا رہے ہیں قال یا معاذ پھر سرکار نے فرمایا اے معاذ قال تو حضرت معاذ نے کہا لبیق یا رسول اللہ و سعادہ قال یا معاذ پھر سرکار نے فرمایا ہے معاز سلاصن میں احتمال یہ ہے کہ سرکار نے تین مرتبہ ان کو خطاب فرمایا اور یہ بھی احتمال ہے کہ سلاصن کے حضرت معاز نے تین مرتبہ تینوں سے دونوں باتوں سے یہ مطالب ہو سکتا ہے سلاصن سرکار نے بعد میں ارشاد فرمایا سرکار نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے صفح کوئی معبود نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں صدقاً من قلبی اپنے خلوص دل سے اس بات کی گواہی دے ایسا کوئی شخص نہیں ہے گواہی دینے والا مگر یہ کہ اللہ اس کو جہنم پر حرام فرما دیتا ہے تو جہنم پر حرام فرما دیتا ہے تو اس سے یہ پتا چلا کہ کلمہ طیبہ اب اس کے تمام تر تقاضوں کے ساتھ شرائط کے ساتھ اگر کسی نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا تو جہنم پر وہ حرام ہو گیا اب وہ جہنم میں داخل نہیں ہو گئی اس سے تو یہ سمجھ مارا ہے جب یہ بات سمجھ ماری ہے تو اب جہنم میں داخل ہی نہیں ہوگا تو پھر دیگر عمل کر دیں کی کیا ضرورت ہوگی ہے نا حضرت معاذ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا میں یہ بات جو آپ نے بتائی ہے یہ اس بات کی خبر میں لوگوں کو نہ دے دوں فیستبشیر تو وہ لوگ خوش ہوں اور اپنے لئے یہ مجدہ جعفظہ سمجھے قالا تو سرکار نے فرمایا اذن یتکلمو یا اذن یتکلو تب تو وہ لوگ بھروزہ کر بیٹھیں گے اتکلو اتکلو اتکال کا معنی بھروزہ کر لینا یعنی بھروزہ کر بیٹھیں گے کلمہ تیبہ ہی پر کہ پھر وہ آمال سالحہ کو ترک کر دیں گے لوگ اب اس سے یہ پتہ چلا کہ یہاں پر جو سرکار کی جو مراد ہے کہ اگر سرکار کا یہی فرمان دوسرے اتکا اگر پہنچا دیا جاتا فوراں تو لوگ بھروزہ کر بیٹھتے اور یہ سمجھتے کہ اب کلمہ تیبہ ہم نے پڑھ لیا ہے اس کے شراط کے ساتھ تو اب یہی کافی ہے اب دخول نار تو ہوگا نہیں نار ہم پر حرام ہو جائے گی ہم آگ پر حرام ہو جائیں گے جہنم پر حرام ہو جائیں گے تو آمال سالحہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی کچھ لوگ کچھ کم سمجھی کی بنا پر کچھ لوگ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں تو سرکار نے فرمایا کہ نئی خبر مت دو کیوں اتن یتکیلو تب تو وہ بھروزہ کر بیٹھیں گے کیونکہ ہر آدمی اس بات کو نہیں سمجھے گا کیونکہ سرکار کی مراد یہ ہے کہ آمال سالحہ بھی کرے لہذا حدیث پاک سے یہ معنی مراد ہے کہ وہ ایمان جو جہنم سے نجات کا باعث بنے گا جہنم سے نجات کا باعث بنے گا یا خلود فن نار سے بچائے گا جو وہ ایمان یہاں پر مراد ہے اور لوگ اس کو سمجھ لیں گے کہ جو دخول فن نار سے بچائے گا اس لئے آمال سالحہ کرنے کی ضرورت ہے آمال سالحہ ایمان کے بعد دخول فن نار سے بچائیں گے اگرچہ نفس ایمان خلود فن نار سے بچائے گا تو لوگ یہاں پر غلط فہمی مبتلا ہو جائیں گے لوگ بھروسہ کر بیٹھیں گے اور آمال سالحہ کو چھوڑ دیں گے تو سرکار نے فرمایا ایدن یتکیلو تب تو لوگ بھروسہ کر بیٹھیں گے اسی پر تو حضرت معاز نے پھر لوگوں کو خبر نہیں دی لیکن حضرت معاز نے یہی بات لوگوں کو اس وقت بتائی جب آپ کے وسال کا وقت قریب ہوا حضرت معاز اپنے وسال کے وقت میں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ سرکار نے مجھے یہ بتایا تھا یہ کیوں بتایا آخر میں آپ نے وسال کے وقت میں کیوں بتایا اس لئے کہ حضرت معاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ علم کو چھپانا یہ صحیح نہیں ہے تو آپ نے کہیں کہ تمانعلم لازم نہ آ جائے اس بنا پر اپنے آخر وقت میں آپ نے اس حدیث کی خبر لوگوں کو دے دی جہادہ کتوانی علم کی بنا پر کہیں گناہ نہ ہو جائے کہیں گنہگار نہ ہوں اس لئے حضرت معاز نے آخر وقت میں یہ خبر دی فرماتے ہیں وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَازُلْ حضرت معاز نے اس کی خبر دی عِندہ موت ہی تأثم اپنے موت کے وقت وسال کے وقت کیوں خبر دی تأثم گناہ سے بچنے کے لئے کہیں گنہگار نہ ہو جائے اس لئے خبر دی دی تو اب اس حدیث پاک سے کیا سمجھ میں آیا حدیث پاک سے یہ سمجھ میں آیا کہ سب لوگوں کو ہر بات نہیں بتانا چاہیے جو حضرت معاز بات کو سمجھ جائیں گے اس لئے سرکار نے حضرت معاز کو بتائی لیکن فرما دیا کہ دوسرے لوگوں کو مت بتاؤ کیوں اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بات کچھ اور سمجھ جائیں اور بھروسہ صرف اس پر کر کے عامال سالحوں کو ترک کر دیں اس لئے اس مسلحت کے پیش نظر سرکار نے منع فرما دیا تو بعض لوگوں کو تو سرکار نے یعنی حضرت معاز کو تو بتایا اور بعض دوسرے لوگوں کو بتانے سے سرکار نے روک دیا تو اس سے پتا چلا کہ علم تعلیم کے لئے کسی کو خاص کرنا اور کسی کو خاص نہ کرنا کسی کو تعلیم دینا کسی کو نہ دینا یہ درست ہے کیونکہ جبکہ اندیشہ ہو نہ سمجھی کا ترجمت الباب سے مناسبت حدیث کو جو ہے بالکل ظاہر ہو گئی اگلے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور حدیث ذکر کرتے ہیں فرماتے ہیں حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر ہم سے حدیث بیان کی مسدد نے انہوں نے فرمایا ہم سے حدیث بیان کی معتمر نے قال انہوں نے کہا سمعتو ابی میں نے اپنے والد کو کہتے ہوئے سنا قال انہوں نے فرمایا سمعتو انسن میں نے انس ابن مالک کو کہتے ہوئے سنا قال انہوں نے فرمایا ذکر علی انہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے اس کا ذکر ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے معازن حضرت معاز ابن جبل سے فرمایا کیا من لقی اللہ لا يشرک بھی شیئن یا دخل الجنہ جو شخص اللہ سے ملے اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا نہ ہو اس نے اپنی زندگی میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو ایسے حال میں اللہ سے ملے دخل الجنہ تو ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا یہ سرکار نے حضرت معاز سے فرمایا یہ حضرت عناس ابن مالک نے فرمایا قالا پھر حضرت معاز ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عرض کی یا رسول اللہ کیا میں یہ بار لوگوں کو نہ بتا دوں لوگوں کو اس کی خوشخبری نہ دے دوں سرکار نے فرمایا لا نہیں مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ بھروسہ کر بیٹھیں گے مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ بھروسہ کر بیٹھیں گے تو سرکار کا یہ فرما صحابہ کیلئے نہیں تھا کیونکہ صحابہ تو سمجھ ہی لیتے لیکن اگر سرکار فرما دیتے لوگوں کو خوشخبری دے دوں تو صحابہ کرام تو مطلب سمجھ لیتے لیکن صحابہ کے بعد والے جو آنے والی ہم جیسی نسلیں ہیں ہم جیسی نسلیں بھروسہ کر بیٹھتی اب ہم لوگ بھروسہ نہیں کریں گے کیونکہ جب سرکار نے منع فرما دیا اور اس کی وجہ بھی آگے بتا دی کیا لا انی اخافو انیت تکلو انی اخافو انیت تکلو جب سرکار نے وجہ بتا دی تو اب اس وجہ بتانے سے ہمیں سمجھ میں آگیا کہ ہمیں بھروسہ نہیں کرنا چاہیے صرف کہ کلمہ طیبہ پڑھنے عمال سالحہ چھوڑ دیں یہ اب ہمیں نہیں کرنا چاہیے تو ہم جیسے لوگ بھروسہ کر بیٹھتے اس لئے سرکار نے بڑی دور کی بات سوچی بڑی دور کی بات سمجھ کر اور سرکار جیسا دور اندیش کون ہو سکتا ہے سرکار اپنی امت پر رحیم ہیں شفیق ہیں وہ نہیں چاہتے کہ لوگ جہنم میں جائیں اور گناہ میں مبتلا ہوں تو یہاں پر حضرت انس ابن مالک کی اس حدیث میں یہ ہے کہ حضرت معاذ سے یہ فرمایا سرکار نے ملقی اللہ لا یو شرکو بھی شیعہ کہ جو اللہ سے ملے اس حال میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تو جنت میں داخل ہو جائے گا تو صرف شریک نہ ٹھہرانے سے جنت میں داخل ہو جائے گا تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف شریک نہ ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کلمہ طیبہ یعنی شریک نہ ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانے اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے یہ کلمہ طیبہ یعنی لا ارہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور جو بھی ضروریات دین ہیں ان تمام کا یقین کرتا ہو اعتراف کرتا ہو یہ مراد ہے اس سے اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے مراد ہو گیا سرکار نے تو صرف اتنا فرمایا تو یہ ایک سرکار کا فرمان اس قبیل سے ہے جیسے کہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر کسی شخص نے من توضع شہت سلاتو جس نے وضو کیا تو اس کی نماز صحیح ہو گئی اب مجھے بتاؤ من توضع شہت سلاتو تو کہا جاتا ہے لیکن اب مجھے بتاؤ صرف وضو کرنے سے نماز صحیح ہو جائے اگر استقبالی قبلہ نہ کرے تو اگر کسی شخص نے کپڑے ہی نہیں پہنے تو سطر ہی نہیں کیا تو نیت ہی نہیں کی تو یعنی دیگر شرائط کو انجام نہیں دیا کیا وضو کرنے سے نماز صحیح ہو جائے گی صرف نہیں لہذا جو یہ کہا جاتا ہے من توضع سلاتو جس نے وضو کر لیا تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے لیے جتنے شرائط ہیں ان تمام شرائط کو انجام دے یہ مراد ہے جیسے یہاں پر یہ مراد ہے ویسے سرکار کے اس فرمان سے بھی وہی مراد ہے کہ قلمہ طیبہ کے جو مقتضیات ہیں ان تمام کو وہ مان لے اعتراف کر لے ایسی صورت میں تب وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا یہ مراد ہے حدیث کا مطلب سمجھ میں آگیا ہوگا آج کی